اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے بِكَلِمَةٍ مِّن اس کی جانب سے خاص کلمہ اسمہ المسیح عیس ابن مریم نام اس کا ہوگا عیسی ابن مریم اور وہ مسایہ بھی ہوں گے مسیح ہوں گے وَجِيهًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اور معزز ہوں گے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت والے دن بھی اللہ کے معزز بندوں میں ہوں گے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے قرب والے بندوں میں اب یہ بہت بڑی فضیلت سیدہ مریم کے لیے کہ ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہونے والی ہیں اور اللہ کا خاص کلمہ کہا کیونکہ سیدہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ اب آگے ذکر بھی آ جائے گا مجزانہ طور پر پیدائش ہوئی ویسے تو ہم سب اللہ کا کلمہ ہیں کیونکہ اللہ تعلماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کن فِيَقُون ہر کن ایک کلمہ ہے اللہ کا جس کے اگنسٹ چیزوں کی تخلیق اللہ تعلماتا ہے لیکن وہ خاص اس لیے ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا صرف ماں تھی تو اس لئے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ منصوب کیا اور آگے چل کر سورة المائدہ میں آئے گا کہ اللہ کی روح اللہ کی طرف سے خاص روح اب روح تو مخلوق ہے اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی اپنی روح اللہ طرف تو ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کی طرف سے روح وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے آیا اور آگے چل کے اللہ طرف پھر عیسائیوں کو جو ہے نا الزامی جواب کے طور پہ فقی کے طور پہ فرمائے گا کہ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے اور مزے کی بات ہے کہ کرسچنز حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اللہ کا بندہ مانتے ہیں حالانکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو ماں تو پھر بھی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی تو باپ بھی نہیں تھا تو اگر mathematically calculation کی جائے تو ان کا ویٹیز زیادہ بنتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی چھوٹی عمر کے اندر بھی شیرخارگی میں بھی اور بڑے ہو کر بھی وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَد تو انہوں نے ارز کی کہ اے اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے وَلَمْ يَمْ سَسْنِ بَشَرْ جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوہ تک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ریپروڈکشن کا سلسلہ جو ہے وہ میل اور فی میل کے ساتھ رکھا ہے تو اب یہ ان کے لئے سوال تھا کہ بھی میری تو مجھے تو کسی نے چھوہ نہیں ہے اور یہ سارے سمٹمز شروع ہو گئے ہیں ایک جو پریکنٹ عورت کو شروع ہوتے ہیں قَالَكَ ذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء تو فرشتے نے میں بشارت دی کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو پیدا فرمانا چاہتا ہے اِذَا قَضَى أَمْرًا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ تو بس اس نے تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اچھا اس میں یاد رکھیے کہ تخلیق کے لئے نہیں کہ وہ فوراں ہی ایگزیکیوٹ ہو کے فائنل چیز بن جائے گی نہیں بیج آپ ہوتے ہیں تو اسے پھالدار درخت بننے کے لئے کچھ سال چاہیے لیکن بیکٹیریاز کو ریپروڈیوس کرنے کے لئے سیکنڈز چاہیے اور وائرسز کس طرح سیکنڈز کے بھی کتنے حصے میں ملٹیبل ہی ہوتے جاتے ہیں ہاتھی کی جو فیمل ہے بائیس مہینے چاہیے اسے انسانوں کے کیس میں نو مہینے ہیں خرگوش کے کیس میں ایک مہینے ہیں تو اللہ تعالی نے تخلیق کے جو یہ جو سسٹم بنایا ہے نا کون فا یا کون تو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی ایکزیکیوشن میں ٹائم لگتا ہے عام کے درخت کو فروڈ دینے کے لئے آٹھ سال چاہیے بونے سے لے کر انڈ ریزلٹ تک اور کئی پودے ایسے ہیں جو آپ کو چار یا پانچ مہینے میں فروڈ دینا شروع کر دیتے ہیں ٹوماٹر تو یہ اللہ تعالی نے اس کے لئے ٹائم پیریڈ خود جیسا چاہا سیٹ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور اللہ تعالی اسے کتاب و حکمت سکھائے گا یعنی تیرے بیٹے عیسیٰ کو وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور تورات اور انجیل بھی تورات ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس کا علمی دے گا اور انجیل ان پر نازل ہوگی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف یعنی وہ پوری انسانیت کے لئے پیغمبر نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کے لئے ہوں گے اور اور بنی اسرائیل کے لئے بھی نبی نہیں ہوں گے رسول ہوں گے اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے ٹکر لے گا تو وہی تباہ و برباد ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی سپیشل پروٹیکشن فرمائے گا انبیاء تو قتل بھی ہوئے ہیں شہید بھی ہوئے ہیں لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ سپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے بس رسول انعلاع بنی اسرائیل اور بیج میں پچیس سال سکپ کر دیا اللہ نے سورہ مریم میں تو آتا ہے وہ جب پھر بچہ لے کر آئیں تو علماء اکرام نے عرض کی ظاہر ہے علماء اکرام تھے نا یار اور کون تھے یہودیوں کے عام آدمیوں سے نیڑے نہیں کوئی لگن دیں تھا علماء اکرام نے کہا کہ بھئی آپ تو مطلب آپ کے خاندان میں بھی ایسا کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا اور یہ آپ بچہ کہاں سے لے کے آئیں ہیں آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اشارہ کیا تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشبخت بنایا ہے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن پر جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ ساری گفتگو انہوں نے کی اور یہ پبلیکلی انہوں نے گفتگو کی ہے لیکن مولوی اتنی ہٹ دھرم چیز ہے جیسے آپ بھی آپ مولوی کو قرآن دیس دکھا دیں پھر بھی انکار کر دیتا ہے وقتی طور پر وہ خموش ہوگے اور جب وہی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو کہنا شروع کر دی ہے کہ یہ تو گمرا ہے اور وہی ساری گالیاں دینی شروع کر دی حالانکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اور کوئی پرانی بات تو نہیں سر بیس پچیس سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کو شیر خارگی کی عمر میں کلام کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کا موڑزہ ایک ظاہر ہوا ہے اس کے باوجود کام از کام ان لوگوں کو تو مان لینا چاہیے تھا لہٰذا یہی میں کہتا ہوں کہ مولوی اتنی عجیب چیز ہے کہ اس کے سامنے پیغمبر بھی آ جائے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آپ شریفانہ انداز میں ان کو قرآن و سنت منمانا چاہتے ہیں فیزیکلی پیغمبر بھی آ جائے تو اس کو نہیں مانیں گے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے یا کوئی ہٹ درمی اپنی چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ فہم آتا ہے اب اس کو سکپ کر دی بیچ میں ان کے پچیس سال سکپ ہو گئے شیر خارگی کی عمر سے لے کے تو اب ڈریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں اور وہ آ کے بنی اسرائیل میں دعوت دے رہے ہیں اچھا ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں نے خیال ہے دو ڈھائی گھنٹے کی ہوگی مختصر سی بائیوگرافی ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ورجن پیش کر رہے ہیں کبھی وہ فلم بناتے ہیں پیشن آف دا کرائیسٹ کے نام سے اور اس طرح سے مختلف فلمیں انہوں نے بنائی ہیں کنگ آف دا کنگز تو وہ اپنا ورجن پیش کر رہے ہیں تو مسلمان بھی پیش کر رہے ہیں کہ جو اصل ورجن ہے تو اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو فلم آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ سین بھی فلم آیا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں یورو شلم میں اور جا کے علماء اکرام کے سامنے دعوت رکھتے ہیں جس طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ علماء تو مطلب دین پیئے ہوئے ہیں یہ فوراں مان لیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم وہاں پہ جا کے ان کے سامنے وہی کرتے ہیں کہ ان کی غلطیاں آئی لائٹ کرتے ہیں جو ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کے قتل کا فتوہ جاری کر دیتے ہیں اور انہیں ان تکلیف سے پھر گزرنا پڑتا ہے انڈ پہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے ان کے شر سے بچا کر اور قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر انہی یہودیوں سے بدلہ لیں گے کیونکہ انبیاء کے انکار کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی یہودیوں پہ عذاب کی کئی ایک قسطیں آئی ہیں ایک فائنل قسط جو ہے وہ آئے گی جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے تو عیسیٰ ابن مریم ان کے خلاف قتال کریں گے اس پہ میرا مسئلہ نمبر ٹویلو ریکارڈڈ ہے جسے شوک ہے وہ دیکھ سکتا ہے تو اب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں انی قد جئتکم بی آیتم ربکم اب مجھے بتائیں کہ مولیوں کا کیا کام ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے تو وہ اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہے ہیں کیونکہ باقی سب تو اسیسمنٹ کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں پیغمبر تو وہی کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں تو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں آگے ہوں تمہارے پاس دیکھو روشن موڈزا ایک لے کر تمہارے رب کی طرف سے اور اتنے بڑے موڈزا لے کے آئے کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں دیتی کوئی انکار کرے میں تمہارے لیے مٹی سے کیچڑ سے ایک پرندے کی ایک ڈمی کے طور پر ایک پرندہ بناتا ہوں اور پھر کیا کرتا ہوں فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اور پھر اس میں میں پھوک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی ہے اب مجھے بتائیں یہ کوئی چھوٹا موڈز ہے کہ مٹی کی ایک مورد بنا کے پھوک مارو اور جناب مروا پرندے کو پھوک مار کے کوئی زندہ نہیں کر سکتا انڈے کو پھوک مار کے اس میں سے پرندہ نہیں کوئی نکال سکتا اور مٹی میں سے وَأُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اب تین مرزات اور ہیں اور میں تندرس کر دیتا ہوں مادرزاد اندے کو اور کوڑی کے جو جزام کے مریض ہیں ان کو بھی شفاہ دیتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے اچھا اللہ کے اذن تو امپلائیڈ ہی تھا لیکن آپ دیکھیں سارے مرزات کے ساتھ بھی اذن اللہ آ رہا ہے تاکہ یہ عقیدہ کلیر ہو کہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اور پیغمبروں کا اذن تو ثابت ہے بابوں کا اذن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں جی بابوں کا اذن کہاں سے ثابت کریں بابے تو قرآن کے بعد آئے ہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن میں سے نکالیں ہم کہہ رہے ہیں آپ جو بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں لائیں وہ کر کے بتائیں مارے سامنے آج ہیں یہ گوڑا ہے یہ مدان میں نے تو بڑا سامسا فرمولہ دیا کہ میں اپنی مکینیکل انجینرنگ کا مشین ڈیزائن کا یا سٹینٹ وارمڈیل کا فرمولہ لکھتا ہوں کوئی بی بابا دنیا کا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے پڑھ کے سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے او تکانی ختم کہ لگیا کیوں ہے اس کو صرف بتا دے گی لکھا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ چھوڑ دے مطلب تو ان کو قرآن کب نہیں پتا ہوتا تو اس کا بھی نہ ہو تو خیر ہے لیکن کب اس کم پڑھ کے تو بتا دے دیکھ کے جو بندہ دل کا حال جان سکتا ہے دیکھ کے تو پڑھ ہی سکتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا قرآن سے آپ کو عدیس ایک آن دکھائیں ہم نے یہی مثالیں پیش کرنی ہے نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو definite چیزیں ہیں آپ کو جو claim کیے ہیں نا وہ کر کے بتانا پڑے گا اور اگر آپ نہیں کر کے بتائیں گے تو پھر ظاہر آپ کے دعوے جھوٹے شمار کیے جائیں گے وہ practically جھوٹے ثابت بھی ہو چکے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک مادر ذات اندہ ہے جس کی آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ آنکھیں آ جاتی تھیں چھوٹا موٹز ہے اور مردہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کرواتا تھا تاکہ ان کو یقین آئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اس زمانے میں تیب بڑے عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈاکٹر کی فیلڈ میں عروج تھا اس کا غرور توڑا کہ لاؤ کوئی ڈاکٹر یہ کام کر کے بتا سکے سر اس زمانے میں کہا آج نہیں کوئی کر سکتا اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا ہے کہ جو پیغمبروں کے موجزات ہیں وہ قیامت تک کبھی بھی سینٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے جو پیغمبر کے موجزات ہیں ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے اللہ یہ کہ ایک دجال کا فتنہ وہ اللہ نے ازمائش کے طور پر جو بتانا تھا پہلے بتا دیا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے کیورنگ پیریڈ سے پہلے جھوڑ جائے چھے سے سات ہفتے یہ کبھی میڈیکل سائنس میں نہیں ہوگا کہ آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کے جائیں اور وہ دعائی لگائیں اور ساتھ جوڑ جو بندہ چلنا شروع کر دیں اور صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گی نبیر اسلام نے ہاتھ پھیرا اسی وقت ٹھیک ہوگی اور کہتے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا پنڈلی کے ہڈی کی تکلیف کتنی ہوتی ہے یہ ہے موجزہ یہاں سے بھی کوئی اور یہ جو مردے زندہ ہوتے تھے یہ نہیں تھے کہ بار گئے تھے تو ہم ان کو نہیں زندگی مل جاتی تھی اور پھر وہ چلنا پھر نہ شروع کر دیتے نہیں کوئی بیت ہے اس کے پاس گئے ہیں اس کو زندہ کرتے تھے وہ زندہ ہوتی تھی اور اس سے کہتے تھے کہ بتاؤں میں کون ہوں تو وہ مردہ کہتا تھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر وہ دوبارہ مار جاتا تھا یہ قبر پہ لے کے گئے ہیں اور کوئی مردہ زندہ کیا تو وہ ان کی نبی ہونے کی قوائی دیتا تھا کیونکہ جو دنیا سے جا جگہ وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے سورہ یاسین کے اندر سورہ واقعہ کے اندر کہ جو دنیا سے گیا وہ چلا گیا تو یہ ایونٹ بھی وقتی ہوتا تھا ایک چیز کو بتانے کے لئے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو فی بویو تی کم اپنے گھروں میں یعنی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آج تم کیا کھا کے آئے ہو یہ تو چھوڑتے ہیں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج اتوار ہے تو یہ جو منگل والے دن آپ نے کیا کھایا تھا آپ کو نہیں یاد ہوگا اللہ یہ کہ کسی کو دعوت ہو تو وہ کو بتا بھی سکتا ہے لیکن بندے کو دو دن پرانی بات بھی یاد نہیں رہتی ایون اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرسو کی فجر میں یا پرسو کی شاہ میں امام صاحب نے کونسی صورت تلاوت کی تھی یہ تو بہت پرانی ہے میں نماز کے بعد بھی پوچھ رہوں تو بہت کام لوگ ہی بتا سکیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے تم آج یہ کھا کے اور یہ تمہارے گھر میں ہے یہ موجزے کے لیے تھا یہ وہی بات آگی اس میں ہے نشانی موجزہ لکم تمہارے لیے اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو پھر تو تمہارے لیے اس کے اندر موجزہ ہے ادر ویسے تم نے بات نہیں ماننی پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب موجود ہے تورات کی اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے وہ چیزیں اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہے یعنی ایک تقوی کا حیضہ بھی ہوتا ہے نا اور اس کی ایسے لوگ چیزیں اپنے اوپر کر لیتے ہیں حرام اور پھر اس کو عشق رسول کا نام وہ کہتے ہیں جی بھائیزید بستامی نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا کیوں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کہہ لگے کہ مجھے نہیں پتا اب نبیل اسلام نے ایسے کٹا تھا ایسے ایسے کٹا تھا اور یہ صرف عشق رسول خربوزے پہ تھا باقی بھی تو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ جس طرح کہتے ہیں ویسے کرنی نے مطلب انہوں نے کہا پتا نہیں اے داندسیتے او داندسیتے ساری بتیسی بار کٹ دیتی سب جھوٹ ہے اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ صرف ایک جذباتی چیزیں ہیں تو یہ اس طرح کی پرورٹڈ جو مذہبی نیچر ہوتی ہے وہ کئی ایک چیزیں اپنے اوپر خود کچھ چیزیں جو حلال ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتی ہے اور اس کو نام دیتی ہے تقوی کا اور پھر جب اگلی جنریشن آتی ہے وہ پھر تقوی کی نام پہ ان چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ جو دین کے اندر بدا داخل ہو چکی ہوتی ہے ان کو وہ دور کرتے ہیں بعض وقت کسی کی ذاتی پسند ناپسند ہے اس کو لوگ دین بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اس طریقے سے آگے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حتیٰ کہ پھر وہ حلال و حرام والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارے بھی اس معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں خود سے جاری کی مئی ہیں اور خود سے کچھ نکالی مئی ہیں اسی بنیاد کے اوپر حلال و حرام کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ جو پبندیاں تھی وہ دور کی اس لیے وہ آئے تھے اگر وہ بات قبول کر لیتے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّ مَعْلَيْكُمْ مَجِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَمَرْ تمہارے پاس بہت بڑی نشانی اللہ کی لے کے آئے ہوں فَتَّقُ اللَّهُ تو دھر جاؤ اللہ سے وَأَطِعُونَ اور میری اطاعت قبول کر لو اطاعت کی طرح قبول کریں نبیوں کے ساتھ سب سے بڑا جھگڑے ہی ہوتا ہے مولویوں کا ذہرہ بھی یہ مولویوں کے بات علماء یہود کا کہ وہ اطاعت ہی تو ان کو چوبتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی ستر اسی اسی نوے سال کے بابے بیٹھے ہیں اور ایک پچیس سال کا نوجوان لڑکا عیسیٰ ابن مریم وہ ان کو آکے کہہ رہا ہے میرے پیچھے چلو تم دو غلط طریق ہے سر آپ سوچ سکتے ہیں آپ ادھر کے ہی مسجد میں بابے کے مقابلے پہ آپ سوید داڑی والا دوسرا بابا لے جائیں کہ حضرت صاحب آندہ سے یہ امامت یہاں کرائیں کہ آپ ان کی اطاعت کریں بچے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں جوان عمر کے بندے کو تو چھوڑ ہی دیں بوڑے کے گینس بوڑا نہیں آپ پیش کر سکتے ہیں مسند ہیں ان کی